سوال کپٹن عصاف احمد احسارم برڈن کا ہے انہوں نے سوال بجوایا ہے کیا حضرت مسیح علیہ السلام بجوایا ہے؟ جی ہیں یہاں موجود؟ آج موجود نہیں ہے صبح انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا پچھلی اردو سیشن میں آئے تھے اور انہوں نے جاں بیٹھے تھے؟ جی یہاں بیٹھے تھے؟ جی اہم بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہے کہ کیا حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت میدی علیہ السلام کے آنے کا قرآن پاک میں ذکر ہے حدیثوں کی روشنی میں آپ نے اس کی وضاحت گزشتہ اردو سوال و جواب کی محفل میں فرمائی تھی وہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ذکر ہے یا نہیں اب یہ جو انداز ہے سوال کا اس میں بھی بہت خوش مضمئر ہے میرا تجربہ ہے وسیع کہ جب ایک عمومی سوال کرتے ہیں لوگ اور میں ان کے اپنے عقیدے کے مطابق ان کو جواب دے دیتا ہوں تو وہاں سے ہٹ کر ایک اور پناہ گاہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ اہل قرآن نہیں ہیں مگر چونکہ حدیث کی روح سے زیادہ تر یہ سوال اٹھایا گیا کہ آنے والے کا ذکر ہے نزول ہوگا اس لئے میں نے حدیثی کی روح سے اس کا جواب دیا تھا مگر اب چونکہ اس پہ معلوم یہ ہوتا ہے کیونکہ میں اسے دیکھ رہا تھا انگر چیرا کم سے کم اتنی ان میں نیکی ہے کہ زیدنی کی خموش بیٹھے رہے اب سوچا ہے کہ اصل حال یہ ہے کہ قرآن میں جاؤ وہاں سے ہمیں شاید کوئی مطلب کی بات نکلا ہے مگر بنیادی باتیں بعض ہیں جو میں اس وقت بھی کھولی تھی اب میں پھر کھولتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلق قرآن گواہ ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے کل لیتن وحی پر مبنی کلام ہے اگر کسی کو وحی پر مبنی کلام ہونے کے باوجود قرآن کریم میں وہ بنیاد دکھائی نہ بھی دے اور یہ قطع بات ہو کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بکسرت ایک بات کہہ رہی ہیں تو پھر تقویٰ کا تقاضی یہ ہے کہ ان حدیث کے فیصلے کے سامنے سر چکا ہے انسان پھر یہ جائز نہیں کہ یہ پوچھے کہ کہاں سے نکال آپ نے یہ سوال بیرسل ہم سے نہیں ہے سوال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ اتنی زور سے اتنی قسم سے جو آپ نے مسیح کے آنے کی خبریں نکالی ہیں تو قرآن سے تو حوالہ دکھائیں کیونکہ آپ نے فرمایا میں نے تو نہیں کہا مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن میں بہت سی ایسی باتیں ایسے انداز میں بیان ہوئی ہیں کہ عام فہم کا آدمی ان کو اخذ نہیں کر سکتا کہ یہاں کس بات کی بنیاد رکھی گئی ہے مگر جن پر شریعت ناظر ہوئی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قطیت کے ساتھ جانتے تھے کہ اس بات کی بنیاد یہاں موجود ہے اور حوالہ دیا یا نہ دیا اس کی پہشگوئی فرمائی اور پہشگوئی جب سو فی صد یقینی طور پر پوری ہوئی اور آپ کے زمانے کے ہزار بارہ سو سال کے بعد پوری ہوئی تو پھر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ اپنی طرح سے باتیں گئی تھی اس کی ایک مثال دجال کی ہے دجال کا نام قرآن شیف سے نکال کے دکھا دیں کوئی ذکر ہی نہیں ملتا ذکر ملتا ہے مگر اسلام کے ساتھ نہیں دجال کے متعلق جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنا رہا ہے دجال سے یہاں تک کہ فرمایا کہ کوئی دنیا میں نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نڑ رہا ہو ہم کیسے بچیں گے اس سے آپ نے فرمایا سورہ قحف کی پہلی دس آیات اور آخری دس آیات کا متعلق کرو اور ان آیات میں مسیحی عقیدے کے توحید سے شرک کی طرف مائل ہونے کا ذکر ہے آغاز میں اور آخر میں ان کی دنیا بھی ترخی کا ذکر ہے تو اگر دجال کے ان باتوں سے تعلق نہیں تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے ہیں کہ ان دس آیات پہلی اور آخری کی تلاوت کیا کرو اور آس ہونے سے پہلے پڑھ لیا کرو تمہیں سمجھ آ جائے گی لیکن اب آپ دوبارہ پڑھ کے ان کو دیکھیں حیران ہو جائیں گے کہ بین ہی نشاندہی ہو گئی ہے اور حدیثیں جتنی ہیں وہ اسی طرف اشارے کر رہی ہیں کیونکہ دجال کی حدیثوں میں ہر جگہ فرمایا کہ مسیح نازل ہوگا وہ سلیب کو توڑے گا دجال کو قتل کرے گا اور سور کو قتل کرے گا اب سلیب اور سور یہ دو لفظ اکٹھے بولے جائیں تو قوم سے قوم دنیا میں سامنے آئے گی اور وہ جن کا جن کا متح عیسیٰ علیہ السلام ہو ظاہر بات ہے کہ آنگر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں کھولیں اور قرآن سے لیں اس لئے مسلمان کا فرض ہے کہ ایسی حدیثیں جو آئندہ کی پہگوئیوں سے تعلق رکھتی ہوں پوری ہو جائیں وضاحت کے ساتھ پوری ہو جائیں اس کے بعد یہ بحثنا اٹھائے کہ محمد رسول اللہ نے کہاں سے نکالی تھی بلکہ اقل استعمال کرے خود دیکھے دھونے تو اس کو ضرور مل جائے گی جرہاں اب امام مہدی نام رکھیں یا مسیح رکھیں نام ہمارے نزدیک ایک ہی وجود کے دو نام ہیں اور اس کی بنیاد احادیث کی روز سے ابن ماجہ جو صحاہ میں سے ایک صحیح کتب ہے اس کی یہ حدیث ہے لَلْ مَهْدِيُّ اِلَّا عیسیٰ اصل میں عیسیٰ کے سوا کوئی ماضی نہیں ہوگا ایک ہی شخص کے دو ٹائٹل ہیں اس نقطہ لگاہ سے دونوں پیشگوئیاں قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں ایک آنے والا ایسا آئے گا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل نمائندگی کرے گا اتنی کامل نمائندگی کہ گویا اس کا نام محمد رکھا گیا یہ پیشگوئی سورہ جمعہ میں موجود ہے اور اتنی کھلی کھلی ہے کہ کوئی معمولی اقل اور فہم کا آدمی بھی اس کو مش نہیں کر سکتا لیکن اس پر مزید یہ تائید کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہی تشریف فرمائی کہ یہاں ایک آنے والے کی خوشکبری ہے اس کے مقاصد بیان ہوئے ہیں اس کا زمانہ بتایا گیا ہے اس کی قوم کے احوال بتایا گیا ہیں تو جہاں قرآن اور حدیث حدیث میں سے بھی بخاری کی حدیث دونوں یوں اکٹھے ہو جائیں جیسے انگلیاں انگلیوں میں قوست ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر فرار کی کونسی مجائش رہ جاتی ہے وہ آیت یہ ہے عوض باللہ من الشیطان اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اللذی یعنی پہلے آیت چل رہی ہے یہاں سے جو مطلقہ مضمونہ شروع ہوتا ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنی طرف سے ایک ایسا رسول مبوث فرمایا جو انہی لوگوں میں سے تھا اور وہ کون لوگ تھے امی جاہل لوگ انہی میں سے اٹھا اور ایسی کائے پلٹھی کہ یتلو علحم آیات ہی ان پر وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرنے لگا اور تلاوت کے ساتھ پاک تبدیلیاں پیدا کرنے لگا ان کا تذکیہ کر دیا ان کے قلوب کی کیفیت بدل دی جب تلاوت قرآن فرمائی جب دلوں کو پاک کر دیا تب وہ اس بات کے اہل ہوئے کہ علم سیکھ سکیں اس کے بغیر علم نہیں سیکھا جا سکتا دلوں کی پاکیزگی شرط ہے وہی بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں جو دل جھوٹے ہوں ان کے اوپر کوئی حکمت کی بات کارگر نہیں ہوتی علم سکھائے اور حکمت سکھائے شرط علم بیان نہ کرے جیسا کہ علماء بھی کہتے ہیں ہم نے بتا دیا یہ فتوہ ہے بتاؤ کیوں ہے کہیں جاؤ جہنم میں تم انکار کرتے ہو اور تم کافر ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ طریقہ جائے نہیں سرمایا ایک دفعہ بھی علم سکھایا جب کسی نے پوچھا اس کا جواب دیا تحمل اور پیار سے رحفت کے ساتھ اس کے مضامین سمجھائے کہ یہ وجہ ہے یہ خدا کا حکم یوں آیا ہے اور ہر دفعہ سننے والے کے دل مطمئن ہو گیا یہ وہ مضمون ہے جو سورہ جمعہ میں بیان فرمایا گیا پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر بات ختم ہو جانی چاہیے مضمون مکمل ہو گیا لیکن ایک اور بات شروع ہوتی ہے اسی رسول کو کیونکہ بسط سوائے محمد رسول اللہ کے کسی کی مذکور نہیں ہے کسی تیسرے شخص کا کوئی تصوری کوئی دوسرے یا تیسرے کا تصور نہیں ہے وَبَعْفَ فِي الْلُمِّيَنْ رُسُولَمْ وَبَعْفَ آخرینَ مِنْهُ آخرین میں بھی اللہ نے اسی کو مربوث فرمایا ہے یعنی آخرین کے لیے کن آخرین کے لیے لَمَّا يَلْحَقُوْ بِهِمْ جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں اور وہ کون ہوں گے کیسی یہ واقع ہوگا فرمایا وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یہ جو فیصلہ ہے کہ آخرت میں آخری زمانے میں محمد رسول اللہ کو دوبارہ مبوث فرمایا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے وہ صاحب علم اور صاحب وجاہت ہے اور حکمت کی بات کرتا ہے یہ کہنے کے بعد پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ آئیں گے کیسے آئیں گے اس کا جواب دیا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْي شَعُو اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود براہ راست آنا تھا تو يوتیهِ مَنْي شَعُو کی کوئی بحث جو ہی چاہیے تھی صاف پتہ چلا کہ یہ نام کسی غلام کامل کو عطا ہونا ہے جو بینے ہی وہی باتیں کہے گا جو محمد رسول اللہ نے فرمائی وہی تعلیم دے گا جو قرآن کی تعلیم ہے صرف ان سے غلط فهمیوں کے پردے اتارے گا چنانچہ فرمایا کہ یہ کون ہوگا اس کے مطلب فرماتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْي شَعُو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے گا یہ بحث نہیں اٹھے گی کہ عربی ہے کیا جمعی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ وَهُوَ الْفَضْلِ الْعَظِيمُ بڑے فضلوں والا خدا ہے اب یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں بخاری میں آتا ہے کہ اس وقت صحابہ پاس بیٹھے ہوئے تھے بساوقات وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنہا نہیں اترتی تھی بس لکے صحابہ کی میت میں موجود ان کے سامنے اترتی تھی تو اس کو سن کر ان آیات کو ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا اس نے کہا وہ لوگ کون ہوں گے یا رسول اللہ جن کا ذکر چل رہا ہے اس بات میں سوال والے کو کوئی شک نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ ہی نے آنا ہے وہ لوگ کون ہوں گے اس پر اس کو جرا تعجب تھا اور دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ پتا کروں گا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر جواب نہیں دیا خموشی اختیار فرمائی اس نے پھر تقرار کی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خموشی اختیار فرمائی پھر تیسری مرتبہ جب اس نے پوچھا تو آپ نے دیکھا حضر سلمان فارسی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے کندے پر ہاتھ رکھا اور یہ جواب دیا لَوْ كَانَ الْإِمَانُ اِنْدْ سُرَيَّ لَنَا لَهُ رَجُلٌ مِّنْ هَا أَوْلَائِ بعض روایتوں میں رجالن بھی آتا ہے لیکن بخاری کی بھی روایات میں رجلن بھی آتا ہے اور رجلن کو امام بخاری کا قبول کر لینا اور موقع محل کا مخالف نہ سمجھنا ثابت کرتا ہے کہ ان کے نزدی آنے والے کی خوشکبری کی وجہ سے رجلن فرمایا گیا ہے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزاتا ہی خود نہیں ہوں گے ان میں سے ہوں گے جو حضر سلمان فارسی کی قوم ہے اس کا ایک ترجمہ فارسی الاصل کا حجاز کیا جا سکتا ہے ایک ترجمہ عرب کے مقالل پر عجمی کیا جا سکتا ہے مگر قرآن کی آیت کا جو طرز بیان ہے اس سے یہ جو نکلتا ہے کہ ذالک فضل اللہ یوتی ہے مئی شاہو اس سے یہ بات تو قطیت سے ثابت ہو گئی کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ معنی نہیں سمجھے کہ وہ آنے والا جس کا یہاں ذکر ہے وہ عرب ہوگا کیونکہ اکثر تو عرب کندے پاس بیٹھے ہوئے تھے ملا تو عجم کا کندہ ملا ہاتھ رکھنے کے لئے اور یہ بات بتاتی ہے کہ یہ روحانی تفسیر تھی جو نازل ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مسلمہ بات ہے تمام علماء سابقہ جو بزرگ علماء تھے آج کل نہیں جانتا کیا کہتے ہوں گے تمام بزرشتہ علماء اس بات پر متفق ہیں جو علم حدیث کے واقعے کہ یہ حضور کا انداز تھا جس بات میں جبرائیل نازل ہو کر وضاحت نہ کرے یا اللہ تعالیٰ برحیراس پہلے ہی دل پر اس کے معنی روشن نہ کر چکا ہو وہاں اپنے موز سے کلام نہیں کرتے تھے خموشی اختیار کیا کرتے تھے پس دو دفعہ کی خموشی اور تیسی دفعہ کا جواب صاحب بتا رہا ہے کہ یہ مبلی برالحام کلام ہے جو آنزول نے بیان فرمایا اور کلام اتنا پرحکمت اتنا بربوط ہے کہ کوئی معمولی اقل کا انسان بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ جھوٹے کی بنا ہی بات ہے سوال کیا ہے وہ کون لوگ ہوں گے جواب یہ ہے اگر ایمان سرعیہ پر بھی چلا جائے تو ان لوگوں میں سے وہ ہوگا یا وہ ہوں گے جو ایمان کو آسمان سے واپس زمین پر لے آئیں گے اس میں کتنی باتیں بیان ہو گئیں جو پوچھی جانی چاہیے تھیں اور پوچھی نہیں گئیں تھیں سوال یہ اتنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر دین کامل ہو گیا آپ کے کتاب آخری کتاب ہے آپ آخری رسول ہیں اور ہمیشہ کے لیے امت محمدیہ ایک جاری سکہ بن چکی ہے دنیا کے لیے پھر یہ کیا قصہ ہے کیوں کوئی آئے گا اور کیا کہے گا آکے سب باتیں تو ہو چکی ہیں تکمیل کتاب ہے اتمام نعمت ہے یہ سوال پوچھے جانا چاہیے تھا اسی کا جواب دیتے ہیں لو کانل ایمان و اندفریہ کہ باوجود تکمیل شریعت کے باوجود میرے دائمی رسول ہونے کے صرف ہی ممکن ہے کہ دنوں سے ایمان اٹھ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایمان اٹھتے تھے بات بدبخت دلوں سے تو شریعت کا کمال اور رسول کا ہر پہلو سے کامل ہونا ہرگز اس بات کی زمانت نہیں ہے کہ قوم نیک اور پاکیزہ رہے گی جس نے سلاف کیا آپ نے بات فرمائی تھی ابھی وہ دیکھیں کتنی جلدی شروع ہوا ہے تو ایمان ہے دل کا جو اصل فیصلہ کن چیز ہے جس کی خاطر شریعتیں نادل ہوتی ہیں اگر وہ اٹھ جائے تو پھر اسمان سے آنے والا ہی اس کی اصلاح کیا کرتا ہے زمینی کا کام نہیں ہے اور فرمایا وہ سلیہ ستاروں پر بھی چلا جائے ان میں سے کوئی ہوگا جو واپس لے آئے گا اور دوبارہ دلوں میں قائم کرے گا یہ کیونکہ فرمایا کہ علماء مل کر اکٹھیں ہوں گے ایک خلافت مومنٹ چلے گی یہ اور اس قسم کے منحاج القرآن قسم کے دعوے دار اٹھیں گے موجودی آئیں گے فکر نہ کرنا بالکل وہ سارے مل ملا کر سارے مسئلے ٹھیک کر لیں گے یہاں صرف یہی نہیں بلکہ کسی ایک حدیث میں بھی میں ظہر آرہم آپ کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انحطات کے زمانے میں علماء کی ذریعہ اصلاح کا کوئی ذکر نہیں فرمایا ایک دفعہ نہیں اور فرما سکتے کی نہیں تھے کیونکہ آپ سے زیادہ انسانی روحانی بیماریوں پر کسی کے نظر نہیں تھی آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا تھا کہ مذہبی انحطات اوپر سے شروع ہوا کرتا ہے عوام کا لانام تو بھیڑوں کی طرف بیسی تلنے والے لوگ ہوتے ہیں جب لینشی بددیانت ہو جائے جب وہ خود غرض ہو جائے جہاں چاہے ان کو لے جاتی ہے خدا کے نام پر رہنوائی کے نام پر اور گڑوں میں اتار دیا کرتی ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی ایسے موقع پر ایک مرتبہ بھی کسی عالم کا ذکر نہ کرنا اور مسیح کا کرنا مہدی کی بات کرنا اور دنیا کے اماموں کی بات نہ کرنا مہدی کو ہی امام کہنا صاف ثابت کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مذہبی قوموں کے اروج اور زبال کے سارے حال لشتے ہیں اب جانتے تھے کہ مذہبی رہنوما ہی ذمہ دار ہوا کرتے ہیں جب وہ بگڑ جائیں تو پھر ان کی ریپلیکسمنٹ کے سوا کوچھ آرہ نہیں ہے پھر خدا اپنے براہ راست انزمام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس اصول کے خلاف ساری مذہبی تاریخ میں ایک بھی جوائی نہیں ہے علماء کی بات کیوں نہیں کی اس لئے کہ خود دوسری جگہ فرما چکے ہیں کہ سیاتی علی الناس زمانون لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے لا يبقى من الاسلام اللہ اسمه اسلام نام کے سوا باقی نہیں رہے گا و لا يبقى من القرآن اللہ رسمه قرآن تحریروں کے سوا کچھ نہیں رہے گا کہیں سونے میں لکھی جا رہی ہیں کہیں فلان وہ جو چھوٹی کا قاطب ہے نینے انداز سے لکھ رہے کبھی کفی انداز سے لکھے کبھی کسی اور سے تحریروں میں بہت قرآن دکھائی دے گا مگر تحریروں میں مساجد کی بات ہے وہ آباد ہونے کے باوجود ویران ہوں گی اب یہ کلام نبی کے کلام کے سوا ممکن نہیں مساجد و هم آمیرتون وہیا خراب من الحدا ان لوگوں کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی اور دیکھیں یہاں اپنی طرف منصوبی نہیں کر رہے ان لوگوں کو ہم ہم کی بات ہو رہی ہے یہ کہنے کے بعد اگر کسی ذہن میں یہ وہم اٹھے کہ کوئی حرج نہیں ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے وہ ہمیں بچا لیں گے اگلی پر شگوئی سنیں علماؤہم شر من تحت آدین السما ان لوگوں کے علماء جن کی یہ حالت ہے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے بدترین مخلوق اس لیے کہ وہ امت محمدیہ کے نام پر سند حاصل کرتے ہوئے امت محمدیہ کو بہکانے کے کام کریں گے اور ان کی یہ خسن بیان فرمائی خود انہی میں سے فتنیں پھوٹا کریں گے اور پھوٹ کر واپس آ جا کریں وہ جن باتوں کو حرام حرام اور شریعت کے خلاف قرار دیں گے کچھ دیر فترے دے کر واپس حضم کر لیا کریں گے اب اس کی مثالیں آپ کے سانے پاکستان میں دیکھ لیں بے نظیر پر یہ فترے دینے والے کتنے تھے کہ عورت کی سربراہی اسلام شریعت کے خلاف ہے مولانا مفتی محمود کے سرزادے فضل رمان سبوی مفتی ہیں بڑی بلند آواز سے کہتے رہے اس پر تصورہ ہوئی نہیں سکتی کیسے ممکن ہے کہ ہم شریعت کے معاملے میں اس عورت کی بات مان لیں اور خدا کی بات کو رد کرنے جب سمجھوتا ہو گیا تو انہی کی حکومت میں ان کی غلامی میں فورن افیرز کے پارلمنٹ کے نمائندہ بن کر دنیا میں سفر کیے اور کافی کافی ہوتلوں پر خرچ کیا اب بتائیں یہ سیہم تعود والی بات ہے کہ گئی وہیں سے کتنا نکلا تھا وہیں واپس پہنچ گیا اور یہ روز مرہ کا دستور ہے حکومت کو ڈرانے کے لیے فترے دیتے ہیں جہاں انظر کھاتے سمجھوتا ہو جائے وہاں کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا بس کوئی بات نہیں ہے اب سب چلے گا یہ حال ہو جس قوم کا اور ہمیں دکھائی دے رہا ہو یہ پشگوئی یاد رکھیں چودہ سو سال سے پہلے کی گئی تھی یوں لگ رہا ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ہم سب کو اور ایک ایک نقش پر نظر ہے اور آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہا ہے اور پہلے گوئی اتنی سام بھی کبھی آپ نے سنی ہے انبیاء کی پہلے گوئیاں ہوتی ہیں اس وضاحت کے ساتھ اس شان کے ساتھ اس کا اسی حدیث سے تعلق ہے جو بخاری کے میں نے بیان کی اسی آیت قرآنی سے تعلق ہے جس کا میں نے ذکر کیا اس کی تصدیر میں حضور نے فرمایا کہ اگر ایمان سوریہ پر بھی چلا گیا تو یہ خدا سے آنے والا ہے جس کو میرا نام دیا گیا ہے میں نہیں ہوں گا آئے گا وہ لیکن نام تب ہی کوئی پاسکتا ہے اگر کامل غلام ہو یا برابر ہو برابری کا سوال ہی کوئی نہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہونے کے لحاظ سے تمام دنیا میں اگلوں پر سب سے افضل ہے شریعت کامل ہو گئی نئی شریعت لانے سکتا ہے تو برابری کہاں سے کرے گا جو قرآن کا بھی تابع ہو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ہر لفظ کا غلام ہو وہ کیسے محمد کا نام پاسکتا ہے صرف ایک طریقے سے اپنے نفس کو کلیتاں بٹا دے اور جو کچھ قرآن اور محمد رسول اللہ کی حکومت ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کر لے اگر یہ صورت حال درجہ کمال کو پہن جائے اور اطاعت ایسی ہو کہ اس میں کوئی غیر کشبہ نہ رہے اس صورت میں نام ملا کرتا ہے اور قرآن بھی دیتا ہے بالا ہستی کا نام برابری کی خاطر نہیں کامل غلامی اور عجز کے اس کے عجز کی انام کے طور پر رسول اللہ کو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جب آپ نے مٹھی چلائی مَا رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا آپ نے مٹھی نہیں چلائی کنکریوں کی محمد اللہ کہا اللہ نے چلائی دوسری جگہ بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يُبَاهِونَ اللَّهَ جو محمد رسول اللہ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں اور اس کو مزید کھولا يَدُ اللَّهِ فَوْقَعَدِهِمْ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے تو کیا نعوذ بللہ من ذالک یہاں شرک اور برابری کی باتیں ہو رہی ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا غلامی کی ان انتہا بھی نام دے دیا کرتی ہے اور خودصری کی انتہا سے بھی لوگ نام اپنا لیا کرتے ہیں آنے والے کی متعلق جو قرآن کریم نے محمد رسول اللہ کی بیست قرار دیا یہ اس کے کلدم ہونے کی وجہ سے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا شریعت ہی کی غلامی کرے گا محمد رسول اللہ کے فرمانی کو کھول کر لوگوں کے سامنے لکھے گا وہ اسی سنت کو جاری کرے گا یہ وہ پیشگوئی ہے جو قرآن میں کھلے لفظوں میں موجود ہے پھر مسیح کے لفظ میں بھی حضرت مسیح کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے اور ایسے مسیح کا بھی ذکر فرماتا ہے ساتھ اسی انہی آیات میں شروع میں جو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال اور نمونہ تھے اور آگے جا کے فرماتا ہے وَإِنَّهُ عِلْمُ الْرِصَّىٰ وہ قیامت کی بھی نشانی بنے گا لَإِلْمُ الْرِصَّىٰ وَإِنَّهُ لَإِلْمُ الْرِصَّىٰ اور وہ یقیناً قیامت کی نشانی بن کے بھی آئے گا تو قیامت تو آنے والی تھی جس کا ذکر کر رہے ہیں اور مفسرین اور خود یہ علماء بھی جو یہ سوال اٹھاتے ہیں یہ جب ان سے پوچھا جائے کہ مسیح آئے گا دوبارہ تو کیسے آئے گا کہتے ہیں قرآن شریف دیکھ لو علم الْرِصَّى اس کے آنے کے بعد قیامت جلدی آ جائے گی تو آنے والے مسیح کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا اول تو کامل مومن کو یقین اور اعتماد ہونا چاہیے کہ قرآنی سندس کے سوا آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے اس کا قرآن گواہ ہے وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَى اِنْهُوَاِ اِلَّا وَاِيُّوْهَا یہ اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کرتا وہی کہتا ہے جو وہی کے ذریعے اس کو بتائی جا رہی ہے اور دوسرے جب آپ تفسو کریں تو ہر حدیث کو جو سچی ہو قرآن میں سے دکھائے جا سکتا ہے لیکن انسان تقوی کے ساتھ کوشش کریں تو حل ہو جائے گا مسئلہ پھر قرآن کریم میں ایک غلام نبی کا ذکر ہے اب قرآن غلام نبی کی باتیں کریں اور آپ کہیں کہ ہمیں قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ سورہ نسا میں جو بھی اللہ وَالرَّسُولَ اور محمد رسول اللہ اور رسول جو ہے یہ باقی نبیوں کی بات نہیں کر رہا ہے یہ رسول جس کی ہم بات کر رہا ہے جو بھی اللہ اور اس رسول یعنی محمد رسول اللہ کی عطاعت کرے گا کیا ہونا چاہیے اس پر سزا ملنی چاہیے کیا غیروں سے جنہوں نے دوسرے انبیاء کی عطاعت کی ان سے کم دلزہ ملنا چاہیے یا کم سے کم برابر تو ہو نا کم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس مضمون کو سمجھ کر آگے آیت پڑھیں تو سارا مسئلہ کھل جاتا ہے فرمایا وَمَا يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُلَائِكَ مَا اللَّذِينَ عَنَّمَ اللَّهُ عَلَائِمُ اب بس یہی وہ لوگ ہیں جن کو انعام نصیب ہوں گے ان کے سوا اب کسی کو انعام نہیں ملے گا ایک تو یہ جو باقیوں کو فارل کر دیا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام حاصل کرنے کے لیے تنہا وسیلہ قرار دیا بہت بڑی شان ہے یہی خاتمیت کا معنی ہے سب کے چشمیں بند آپ کا چشمہ جاری اور اگلی آیت سنیں وہ کس طرح کھولتی ہے مضمون کو انعام پانے والے ہوں گے کون مِنَ النَّبِيِّنَ نبیوں میں سے وَالصِّدِّقِينَ صدیقوں میں سے وَالشُہَدَائِ شہیدوں میں سے وَالصَّالِحِينَ اور صالحین میں سے وَحَسُنَا أُلَائِكَ رَفِيقَةً کیا ہی اجسی کمپنی ہے اس عمد کے محمد رسول اللہ کے غلام ایک اس صحبت میں شرکت کریں گے نبی بھی ہوں گے صدیق بھی شہید بھی صالح بھی اب اس قرآن کی آیت کو پہنے جائیں گے پس قرآن کریم تو کھول کر ان سب باتوں کو بیان فرما رہا ہے صرف تاثب سے پاک ہو کر تقوی کے ساتھ مطالعہ کی ضرورت ہے اگر صاف دل سے کوئی مطالعہ کرے تو ایک دو آیات ہی کافی ہو جاتی ہے ضرورے میں پیئے آخر زمانہ ہے مطالعہ کی ضرورت ہے مطالعہ کی ضرورت ہے